آپ کو فیس آ رہا ہے رونے والا رونے والا فیس آ رہا ہے السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کی امید کرتی ہوں سب لوگ گھروں میں اپنے اپنے خیر خرید سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج جی ہے میرے ہزبن کی بردے تو میں ان کے لیے بنا رہی ہوں گھری ہی میں چھوٹا سا کیک اور ویسے تو ہم عام دنوں میں اگر چھٹی پر سال گرا آج ہے نا سنڈے کو یا ویکنڈ میں سیٹرڈے کو تو پھر تو ہم باہر چلے جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں جا کے تھوڑا سا انجوائے کراتے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ ویک ڈیز میں آئی تھی ان کی بردے تو ویک ڈیز میں چونکہ وہ بھی بیزی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جوپ پہ جانا ہوتا ہے اور آ کے وہ سو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سونے سے تو کچھ زیادہ ہی پیار ہے تو بس پھر میں نے سوچا کہ گھر میں چھوٹا سا کیک اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم اس کو گھر میں سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو ذرا جس کو سیلیبریٹ کیا جائے نا جس کی بردے کو ذرا وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سپیشل فیل ہوتا ہے کہ سب گھر والوں کو میری بردے یاد ہی اگر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے خیال ہے اگر کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں ہوتی ہیں گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے دوسروں کو سپیشل فیل کروایا جا سکتا ہے بس جی تو پھر ہم نے بردے کے لیے اس کی تیاری کے لیے باندھ لی اپنی کمار گھر کو بھی میں نے کچھ سے دوسری دفعہ تھوڑا بہت ساف سترہ دوبارہ سے کر لیا تھا بچے سکول سے آگئے تھے اور میری ہیلپ کروا رہے تھے ان کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ بابا جو ہیں آج اپنی بردے تھوڑا سا سیلیبریٹ کر کے جائیں گے ان کو پتا نہیں تھا کیونکہ میرے ہسپنڈ کی جو آپ کا ٹائمنگ جو ہے وہ دھائی تین بجے سے شروع ہوتی ہے وہ دھائی بجے گھر سے چلے جاتے ہیں اور اس ٹائم بچے سکول سے جب آتے ہیں تو وہ گھر سے جا چکے ہوتے ہیں تو اگلے دن جو ہیں وہ رات بارہ بجے آتے ہیں اور وہ ڈے چینج ہو جاتا ہے تو ان کی بردے بنانا کافی مشکل سا لگ رہا تھا کہ کس ٹائم بنائی جائے یہ ظاہری بات ہے جب بچے گھر ہوں گے تب ہی سیلیبریٹ کریں گے اور اگر وہ رات بارہ بجے آتے ہیں تو ٹائم نکل چکا ہوگا نیکسٹ سٹارٹ ہو گیا ہوگا لیکن انہوں نے اچانک سے مجھے بتایا کہ وہ تھوڑا ساز لیڑ جائیں گے چھ بجے یا سات بجے تو میں نے کہا کہ بچے بھی آ جائیں گے تو پھر ہم مل کے سیلیبریٹ کر لیں گے گھر میں ہم بنا رہے ہیں چھوٹا سا کیک اور پیزا وغیرہ اور چکن وغیرہ ہم باہر سے آرڈر کر لیں گے تو تھوڑی سی پارٹی بھی ہو جائے گی اور بیڑے بھی سیلیبریٹ ہو جائے گی تو بس بچے یہاں پہ چوکلٹ کیک بنانے میں میری ہلپ کروا رہے ہیں اچھا بچوں کا بھی بڑا مزید کا کمپیٹیشن ہوتا ہے اگر نہیں ہلپ کروانی تو نہیں کروانی ہے دونوں بچے جا کے اندر بیٹھ جائیں گے اور اگر کروانی ہے تو دونوں نے ایک ساتھ کروانی ہے اب میری چھوٹی بیٹی اس بات پر رو رہی ہے کہ جو ہے ہادیہ کیوں ہلپ کروانی ہے مجھے بھی ہلپ کروانی ہے تو میں نے ہادیہ سے بولا کہ آپ تھوڑی دیر سائٹ پہ ہو جاؤ اس کو بھی تھوڑی دیر بیٹر چلا لینے دو تو بس بچوں کا یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے مقابلے بازی میں کام کرتے ہیں اگر ایک اچھا بن رہا ہے تو دوسرا بھی اسی ٹائم پہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ایک نکار رہا تو دوسرے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ نکار رہا تو میرا بھی موڈ نہیں ہے تو بچوں کی بڑی مزی کی چیز ہوتی ہے بچپن میں اور ہم بھی بچپن میں ایک دوسرے کو دیکھ کے یہی اگر ایک کی تحریف ہو رہی ہونا تو دوسرے کو بڑا جیلسی میں سوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میری میرے ماں باپ سے کیوں نہیں تحریف ہو رہی ایسے ساکھ و گھٹا لگاتے ہیں اس طرح نہیں اس طرح پکڑتے ہیں نا ایسے ٹھیک ہے شاہباز ویری گوڈ اچھا آج ایک بہت مزی کی بات ہوئی آج جب میں کچھ چیزیں تھیں چوکلٹ وغیرہ میں نے اس کے اوپر سپریٹ کرنی تھی آگے تو ہم اس کو اسی طرح سمپل بنا لیتے ہیں تو آج چوکے بڑھ دی تھی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی ڈیری ملک اور چوکلٹ وغیرہ لے کے نا تو اس کا سیرپ بنا کے چوکلٹ کا تو اچھی طرح اس پر سپریٹ کی جائے تو ایک زبردست چوکلٹ کیک بن جائے گا اور اوریو وغیرہ ہم نے خریدنا تھا اور اسی طرح جو چوکو پاورڈر تھا وہ ختم ہوا ہوا تھا تو جب ہم لوگ شاہب پہ گئے تو اس نے اس کا جتنا بل بنا دیا اس میں ایک کیک آ جاتا تھا تو مجھے اتنا رگریٹ ہوا بعد میں اتنا آدھے دن تو مجھے یہی رگریٹ رہا کہ اس میں تو میرا کیک آ جانا تھا جتنی میں نے ابھی گھر جا کہ کیک بنانے میں محنت کرنی ہے تو مجھے کافی دیر تو یہی بات ہی نہیں بھولی اور مجھے گھر آ کے میرا کیک بنانے کو بھی دل نہ کرے کیونکہ میں صبح سے بھی کچھ تھکی ہوئی تھی کاموں میں اور مجھے غصہ بھی بہت آئے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جتنے کی میں کیک ہی ابھی کچھ چیزیں میدہ وغیرہ اور انڈا یہ چیزیں گھر پہ موجود تھیں لیکن کچھ چند چیزیں نہیں تھیں جس کو لینے میں میرے جتنے پیسے خرچ ہو گئے مہنت بھی کرنی ہے تو اس سے اچھا تو باہر سے چیز بنی بنائی مل جاتی ہے اور آپ کی مہنت بھی اتنی نہیں لگتی ہے تو بلکل صحیح کہتے ہیں ابھی میرے پاس بٹر پیپر بھی ختم ہوا ہوا تھا میں نے کافی سارے بٹر پیپر کے ایک تھدی منگوا کے پوری رکھ لیتی ہوں کیونکہ وہ کافی چیزوں میں میری میں بیکنگ کرتی رہتی ہوں سٹوف کے اوپر تو یوز ہو جاتے ہیں شوارما بھی بنا لیتی ہوں تو اس میں بھی یوز ہو جاتے ہیں تو ابھی میرے پاس ختم ہوئے ہوئے تھے تو پھر میں نے ایک پیپر بھی آپ جو بچوں کی کوپیز وغیرہ کا پیپر ہوتا ہے پلین آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بیٹر پیپر کی جگہ لیکن میں نے آج فرس ٹائم یوز کیا تھا لیکن اس کا ریزرڈ بلکل ٹھیک رہا تھا اور چونکہ ہم رہتے ہیں بحریہ میں تو بحریہ میں ایسی موجھے کہاں کہ آپ یہ اٹھ کے گئے اور فلانی چیز لے آئے اور ہر چیز جو ہے نا تھوڑی سی اس طرح کی بٹر پیپر دو جلے بھی یہ چیزیں ہم یہاں کے بہت مسک کرتے ہیں ہمیں ابھی ایک سال ہوا ہے بحریہ میں آئے ہوئے اور یہاں پہ بہت سے چیزیں ہیں جو شہر کے اندر سے ملتی ہیں لیکن یہاں سے نہیں ملتی ہیں اس طریقے سے تو ابھی ہم وہ چیزیں بہت مسک کرتے ہیں تو بس پھر وہ میں نے سوچا کہ چلو اس کی جگہ ریپلیسمنٹ میں یہ کام کر جائے گا تو میں نے وہی لگا کے تو اپنا کیک بنایا تھا اور ابھی میں بنا رہی ہوں روٹی ہادیا اور ہوریا کے لیے کیونکہ بہت سے چیزیں آنے میں کیک بننے میں کیک تو میں نے ابھی رکھا ہی ہے آپ کے سامنے پیزا وغیرہ آرڈر کرنے میں اور آنے میں ٹائم لگ جانا تھا اور برڈے بھی شام ہم نے سکس ٹو سیون پی ایم سلیبریٹ کرنی تھی تو تب تک میں نے سوچا کہ بچوں کو بھوک لگ جائے گی اور انہوں نے بھوک بھوک کا شور میں چاہ دینا ہے تو اس لئے میں ان کے لیے روٹی بنا رہی تھی پتہ چل گیا ہے کیوں نہیں کھانے کا دل چاہ رہے ہیں نہ کھانے کی کیا وجہ ہے آپ نے چلے آ رہی ہو چلو ادھر بیٹھ کے کہاں اوپر چڑھ کے کھانا کھانا ہے ادھر بیٹھو نا میں سامنے میں اپنی بیٹی کو کھلاتی ہوں جزن کریلے بنجے آپ کا موہ آپ تو کھتے ہو کریلہ میرے فیوریٹ سبزی ہے ماما نہیں یہ اس وائے سے وہ بتانے چاہ سے دردور یہ سکین چھلی ہویا یہ تنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی بات نہیں یہ دیکھو میری کتنی انگوٹھے پہ تھام پہ دیکھو سکین کتنی سارا ہی ہوئی ہے اب یہ آدمی نے سبزیاں کٹی ہیں تھوڑی سی تو یہ دیکھو ہوئی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن نہیں لیتے ہیں کریلے کھانے کا نہیں دل چاہا رہا کیوں کریلے کھانے سے آپ کو پتا ہے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے ہماری بوڑی کے لیے کریلے کھانے کریلہ نہیں کھانا آج ہاں جی دیکھو مجھے بھی تو چوٹ لگی تھی ہاں جزن کریلے پکی ہونا اس دن میرے بچوں کا نمو بن جاتا ہے ویسے تو آپ بڑا کہتے ہو مجھے کریلے کو پساند ہے آپ جان بوچ کے کہتے ہو کہ آپ ہی کو نہیں پساننا تو مجھے کریلے پساند ہے حدہ کہ پساند خود کو بھی نہیں ہے ہاں جی مجھے پتا چل گیا ہے ایسا ہی بھلا کام چھوٹی سو کریلہ لگایا تو ہلا ہوں بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ ہوریا کر یہ فل اور نخرے کہ اس کو یہ سالہ نہیں کھانا اور یہ اس کی آج کی بات نہیں روز کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ والی نہیں کھانی ہے مجھے وہ نہیں کھانی بس اس کی فیورٹ دو تین چیزیں ہیں بس اس کو وہی روز بنا کے دیتے رو تو یہ خوش رہتی ہے ابھی میں بنا رہی ہوں چکن کے لیے مٹیریل اور میں نے چکن شرٹ کر لیا تھا بریگ بری کھیرہ اور بریگ بریگ پیاز اس میں ڈالوں گی مایونیز اور ہلکی سی کالی مرچ اور نمک اور گارلک پاورٹر ڈالوں گی اور بڑے زبدہ سینڈوچ چیز تیار ہوتے ہیں چاہے تو آپ اس کو گریل کر لیں اس کے بعد اس کو کٹ کر لیں ہاف میں سے اور چاہے تو بٹر لگا کے سینک لیں اچھا میں نتاشا وکاس کی ویڈیوز پہلے بھی بتایا تھا کہ میں دیکھتی رہتی ہوں تو بہت سے لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے سسرال والوں کے بارے میں کیوں ایسی بات کرتی ہیں اگر آپ کو پسند نہیں تو وہ آپ کے گھر کیوں آتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے سسرال والوں نے بھی شروع میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا بہو کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہوتا ہے نا کہ جو وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا نا وہ سوچ کے آئی ہوتی ہے کیونکہ پہلے تو وہی ساس اور نند صدقے واری جا رہی ہوتی ہیں جب رشتہ لینے آتی ہیں لیکن وہاں جاتے ساتھ ہی نا وہ والی رات گئی بات گئی والا حساب ہوتا ہے اور ان کے چہرے ایسے چینج ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہی میرے سسرال والے ہیں جو شادی سے کچھ عرصہ پہلے اتنے چینج تھے اور اب ان کو چانک سے کیا ہو گیا حالانکہ آپ نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کسا بتتمیزی کر دی یا ڈس ریسپیکٹ کی ہو کسی کی یا کوئی کام نہیں کر رہی ہو آپ تو پھر بھی ان کا یہ رویہ جائز بنتا ہے بس اسی طرح چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے پانچے انگلیاں برابر نہیں ہوتی کہیں بہویں جو ہیں بہت تیز ہیں اور کئی سسرال والے بہت تیز ہوتے ہیں اور دیکھیں اگر کوئی بہو جو ہے وہ ان لوز کو اپنے گھر بلاتی اور ان کو اچھے طریقے سے پوچھتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوز اب اچھے ہو گئے ہیں تو پہلے اچھے نہیں ہیں تو آپ کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں وہ بہو شروع سے ان کے ساتھ اچھی ہو گی اور ابھی بھی اچھی ہے تو وہ اس طرح کہہ رہی ہے اگر کسی ڈاٹر ان لوز کی بہو کی فطرت اچھی نہیں ہوتی تو وہ اگر پہلے نہیں پوچھتی تو وہ بعد میں بھی ساری زندگی اپنے ان لوز کو نہیں پوچھتی ہیں وہ بعد میں بھی اسی طرح کا رویہ رکھتی ہیں ان کو نہیں بلاتی ہیں اپنے گھروں میں اور ان سے بلکل دور ہو جاتی ہیں تو جو بہویں اچھی ہوتی ہیں وہ شروع میں بھی پوچھتی ہیں چاہے ان کے ان لوز اچھے ہیں ہے نئی ہاں دکھ ضرور ہوتا ہے وقتی تھوڑا سا پیچھے بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی جب وہ گھار آتے تو ان کی اسی طرح رسپیک کرتی ہیں کیونکہ ان کی نیچر وہ نہیں ہوتی نا کہ ان کو اب میں نے بلانا نہیں ہے اور ہم ہوریا کوٹھانے کی ایک نکام کوشش کر رہی ہوں کہ ارجو ارجو بابا کی سالگرہ سلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ بالکل نا این سالگرہ سے پہلے سو گئی تھی اور بیچاری صبح کی تھکی ہوئی تھی اس وجہ سے اور بس چیزیں بھی آگئی تھی اور ہم سالگرہ سلیبریٹ کرنے والے ہیں نا یہ ایسے نا گئی صحیح بتائیں یہ باہر گئی نا تین بجے لیکن ہوریا نے کہا بابا کیچن میں نہ آنا یہ کیک ہمارا تھوڑا سا ٹیڑا میڑا بنائے اچھا ہی بابا کیچ جا لوگ رہا ہے چیزیں یہ بہت ہے آپ شہ bait بھی اچھا کچھ ہی کچش دوہ کیچہ یہ کیا اچھو ہمارا کیک اچھا نہیں ہیں کچھ یہ ہے کچھ جو سردہ پیار شامل۔ یہ باتو کیک میں مارا پیار شامل ہے اس میں پوپوز والوں کا پیار شامل ہے ہمارا پیار شامل ہے کیسا بنے بچوں کو بھی کھلا دیا کرے بچوں کو بھی کھلا دیا کرے بچوں کو تو بھولی گے بچوں کو نہیں بھولتے ہوتے پیارنٹس ہاں 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 اور بس جی یہاں تک تھا آج کا ویلوگ آج بہت مزہ آیا سالگیرہ بھی سیلیبریٹ ہو گئی اور کیک بھی بہت زیادہ مزے کا تھا اور کیک کھانے کی ہمارے موہ سے آپ کو چپ چپ کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اور کیک جو تھا کافی مزے کا تھا اور بس تھوڑا سا بنا اس طریقے سے وہ باہر جیسا کیک جس طرح تھوڑا سا ایون نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس اس طرح مولڈ وغیرہ نہیں ہے ہم نے گھر میں ہی جو ہے وہ دیجکی وغیرہ میں بنایا تھا لیکن ٹیسٹ کے جو تھانا وہ باہر سے بھی زیادہ اچھا تھا ٹیسٹ کیونکہ ہم نے اپنے اکورڈنگ چینی وغیرہ ڈالی تھی اور چوکلیٹ وغیرہ کی لیئرز بھی ہم نے اچھی خاصی تسلی سے ڈالی تھی تو بڑی زبدست جو تھانا ٹیسٹ میں وہ تھا اور بچوں کو میں کروانے لے بھی سکول کا کام اور یہ کیک میں جو آپ کو تھوڑھ تھوڑے اوپر سے یہ ٹوئش ہوئی نظر آ رہے ہیں یہ بچوں نے اوریا اور چوکلیٹ اتار اتار کے کھا لیا تو چلے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویلو اللہ حافظ